ہلو بی ورڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم HTML کے اندر table کیسے create کرتے ہیں یہ میں نے چھوٹی سی example لکھی آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے جس میں میں نے ایک full name ایک column لیا ہے اس کے اندر میں نے دو name لکھ دی ہیں اور آگے میں نے ایک age کا column لیا ہے اور اس کے اندر دو age لکھ دی ہے ٹھیک ہے یہ بہت چھوٹا سا table ہے ٹھیک ہے مقصد صرف آپ کو concept سمجھانا ہے ٹھیک ہے یہ بنائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو ہم lengthی کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں وہ کوئی مشکل نہیں یہ copy paste ہی ہے اس کے بعد main ہے concept سکھنا تو چلیں اس کو ہم practical دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آ چکا ہوں ہوں اپنے html document کے اندر یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے hiding لکھی ہے how to create table in html اس کے نیچے انٹر پرس کر کے میں اپنا code سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا لکھنا ہے table ٹھیک ہے جیسی میں نے table لکھا اس نے مجھے closing tag بھی دے دیا ٹھیک ہے ہمیشہ میں جو آپ نے table سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد forward slash لگا کے آپ نے اس کو close بھی کرنا ہے table لکھا table لکھنے کے بعد ایک اور attribute آتا ہے table کے tr ٹھیک ہے اس کو بھی ایسے ہی open کرنا ہے آپ نے اور close کر دینا ہے ٹی آر کیا بنتا ہے میں یہاں پر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں table row ٹھیک ہے ٹی آر ہوتا ہے table row ٹی آر کے بعد ہم لیتے ہیں ٹی آر کیا ہوتا ہے اس کو کوپی کرتے ہیں یہاں سے ٹی آر ہوتا ہے table ہیڈنگ یہاں پہ میں لکھتا ہوں full name ٹھیک ہوگے full name کے بعد اسی ٹی آر کو میں کوپی کرتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں ہی نیچے میں جو ہے نا دوبارہ سے یہ ٹی آر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں کر دوں گا age ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس کو میں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد آپ کو ایک دفعہ میں front look دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آئیں یہ دیکھیں وہ document ہے اس کو میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی simple full name اور age لکھی ہو رہی ہے لیکن ابھی table کی look نہیں نکلی تو چلے آئیں اس کو ہم پہلے complete کرتے ہیں again یہاں پہ میں interpretive کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا tr open کروں گا tr code close کروں گا اب اس کے اندر میں لگا دوں گا td ٹھیک ہے td کیا ہے table data ٹھیک ہے یہاں پہ ہم data show کروائیں گے جو بھی ہم نے show کروانا ہے ٹھیک ہے td کے اندر data آئے گا سب سے پہلے میں یہاں لکھ دیتا ہوں سارا علی خان ٹھیک ہو گیا اس کے بعد again میں دوبارہ td لیتا ہوں اور اس کو میں save کرتا ہوں یہاں پہ میں نام دے دیتا ہوں دانش علی ٹھیک ہو گیا اور یہ یہاں ہماری td close ہو چکی ہے اب آئیں اس کو دیکھتے ہیں اب کیسے لگ رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں full name کے نیچے آ چکا ہے سارا علی اور یہاں پہ آ چکا ہے دانش علی اب یہ دانش علی جو ہے یہاں پہ نیچے آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے age لکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے age دیوی ہے تو یہاں پہ ہم نام دوبارہ نہیں دے سکتے نام ہم نے دینا ہے یہاں پہ age دیں گے ہم 25 میں age دے دیتا ہوں اب میں اسی کوئی copy کروں گا اور اسی کو paste کروں گا اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا دانش علی اور یہاں پہ age جو ہے ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا table تھا جس کا مارٹ ورٹ data جو ہے نا یہاں پہ جمع ہو چکا ہے لیکن اس کی ابھی تھوڑی سی setting کرنی ہے بھی آپ دیکھنے میں لگ رہو گا کہ یہ table نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی ہم تھوڑی سی styling کریں گے تاکہ اس کی table جتنی look نکل سکے وہ کیسے کریں گے آئیے دیکھیں ٹھیک ہے styling کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں table یہ بنا کیا ہے بھی بیسیکلی آپ نے جب بھی table بنانا ہے اس کا starting tag کرنا ہے اور لکھنا ہے اس کے بعد closing tag لکھنا ہے اس کے بعد tr tr ہوتا ہے table row ٹھیک ہے ایک row بنانے کے لیے میشہ tr لکھا جاتا ہے اور اس کے اندر اپنے hiding جو دیتے ہیں نا سب سے پہلے یہ والی جو hiding آپ کو show ہو رہی ہے full name اور age یہ والی hiding جو دینی ہوتی وہ th کے اندر دینی ہوتی جس کو کہتے ہیں table hiding وہ آپ نے دے دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے tr دوبارہ لینا ہے مطلب ایک اور row لے رہے ہیں آپ اس کے نیچے جس کے اندر آپ ایک اور column لے رہے ہیں جس میں آپ پر ڈیٹا رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹی ڈی لگا کے ہم اس میں ڈیٹا رکھ رہے ہیں چلے ہیں اس کی تھوڑی سٹائلنگ کرتے ہیں اب اس table کو جو ہے نا تھوڑا سم سٹائل کرتے ہیں یہاں پہ میں head section کے اندر آتا ہوں اپنے اور یہاں میں style کا tag لیتا ہوں style کا tag لینے کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں table table کو میں نے کیا کرنا ہے table کو سب سے پہلے میں نے کرنا ہے border یہ border collapse collapse کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے کہ border جو ہے نا وہ collapse ہو جائے آپس میں جوڑ جائے دوسرا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ table بہت چھوٹی سی جگہ پہ آ رہا ہے میں اس کو چاہتا ہوں یہ full width ہو جائے تاکہ وہ دیکھنے میں تھوڑا بڑا بڑا لگے ٹھیک ہے یہاں سے آکہ table کو میں نے full width کر دیا ہے table کو css دینے کے بعد میں نیچے enter کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا th,td انٹرپریس کر کے یہاں پہ پھر میں border دوں گا اور اس کو میں کر دوں گا one pixel solid black ٹھیک ہے اب اس کو save کر کے دیکھتے ہیں ابھی اس کی کیا look نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی ہی میں نے full width اور border کیا ہے اب اس نے بالکل اپنی table والی جو شکل ہے وہ شو کروا دی ہے یہاں پر میں تھوڑا یہ جو br کا tag لگا گیا ایمیج کے بعد یہ میں یہاں لگاتے تھا ہوں تاکہ table ٹھیک تھی کے سے نظر آئے ٹھیک ہو گئے یہ اب دیکھ رہے ہیں اب آپ کو table full width ہو چکا ہے اب یہ صرف دو column ہیں اس لئے آپ کو اتنی زیادہ space نظر آ رہی ہوگی اگر یہ صرف ایک column ہو ٹھیک ہے میں اگر یہاں پہ full name کو میں آپ کو duplicate کر کے دکھا دیتا ہوں گی ٹھیک ہے اس کو یہاں سے close کرتے ہیں اس کو بھی close کرتے ہیں اور save کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ table کی جو column رو column تھے یہ چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ table کی size بڑھ گیا ہے اس طرح سے آپ جتنے بھی add کرتے جائیں گے اتنے آپ کے size جو ہے نا وہ بڑھتے جائیں گے اس کو بھی duplicate کر دیتا ہوں تاکہ اور اسی طرح tr کو بھی میں اس کو بھی duplicate کر دیتا ہوں اس row کو بھی تاکہ ایک پورا table آپ کو show ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ابھی center آ رہا ہے نا تو اس کو میں text line left کر دوں تو یہ میں دیکھ لیے ہیں کیسے کرتے ہیں یہاں پہ میں آکے th مطلب hiding کو ہم نے کرنا ہے نا اور td کو کرنا ہے تو یہاں پہ میں آکے text line left کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left ہو چکے سب کچھ td جو already left پہ تھے تو اس لیے وہ آپ کو show نہیں ہوئے ہوں گے لیکن td center میں تھے یہ بھی اب آپ کو left میں show ہو رہے ہوں گے اچھا اب یہاں پہ last میں دو چیزیں آتی ہیں table کے اندر ایک attribute آتا ہے call span attribute ایک row span ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ call span کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو سکھاتا ہوں call span کیا ہوتا ہے call span یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ full name لکھا ہے اور age لکھی ہے اب میں چاہتا ہوں یہ جو بیچ میں یہ جو ایک border آ رہا ہے یہ merge ہو جائے اور یہ full name ان دونوں پہ cover ہو جائے اور یہاں پہ ہم کوئی اور text لکھتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا چلیں ہاں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے table کے attributes ٹھیک ہے یہ table کے attributes ہیں یہاں پہ میں آوں گا full name پہ اور یہاں پہ میں دے دوں گا call span call span میں کتنا دینا چاہتا ہوں equal to کے بعد یہاں پہ میں لکھ دوں گا two ٹھیک ہے call span two کروں گا تو اب آپ یہاں پہ دیکھئے گا کہ کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے full name جو ہے نا ان دونوں کو cover کر دیا اگر آپ کوئی ایسا table بنا رہے ہیں جیسے یہاں full name کی جگہ ہے student information ٹھیک ہے اس طرح جائے student information ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا name اور اس کا roll number جو ہے نا ایک ساتھ آ جائیں تو تب آپ call span یوز کر کے ان دو column کو جو ہے نا وہ ایک ساتھ merge کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور ہوتا ہے row span وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہی پہ ٹھیک ہے یہاں میں کر دیتا ہوں row span اور اس کو بھی میں کر دیتا ہوں two columns تو یہاں پہ بھی جو آپ دیکھئے گا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے student information پہ جو ہے نا دو columns پہ وہ merge ہو چکا ہے مطلب ہم نے اس student information پہ ہم نے row لگایا ہے نا یہ جو دو rows آ رہی ہیں نا وہ ایک column کو اس نے assign کر دی ہے تو اس طریقے سے viewers آپ table کو use کر سکتے ہیں simple table بنانا تو بہت easy ہے اگر آپ row column اور call span بھی use کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ easily کر سکتے ہیں simple آپ نے کسی بھی t h t r یا t d کے اندر row span لگانا ہے تو آپ کا یہ work کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آپ نے مارے چینل کو بتا سبسکرائب نہیں کیا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں thank you for watching موسیقی